حضرت عثمان بن حلیف اس کے راوی ہیں حدیث انبارکہ کی آپ فرماتی ہیں اِنَّا رَجُلًا دَرِيرًا بَسَرِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمْ ایک نبینا صحابی رسول اطرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آئے اکر ارز کرتی ہے فَقَالَ اُدْعُ اللَّهَ اَنْ يُعَافِ یعنی ارز کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا کرو کہ وہ مجھے آفیت عطا فرما دے جب سبحان اللہ کہیں گے وَنَبِينا صحابی سرکار کی بارگاہ میں آکر ارز کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ میری آفیت مجھے عطا فرما دے میں نبینا ہوں اللہ مجھے آنکھیں عطا فرما دے ایک بار پھر ان الفاظ کا لطف لے اور اس کی ارز سنے وہ صحابی رسول سرکار کی بارگاہ میں کیا ارز کرتا ہے فَقَالَ اُدْعُ اللَّهِ اَن يُعَا فِي آنی سہابی رسول ارز کرتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بارگاہ میں دعا کرے کہ اللہ مجھے آنکھیں عطا فرما دے اچھا وہ صحابی یوں تھا کیا اسے اللہ کی بارگاہ نظر نہیں آرہی ڈریکٹ وہ اللہ سے نہیں مانگ سکتا تھا مانگ سکتا تھا لیکن مصطفیٰ کی بارگاہ میں کیوں آیا ہے صحابی کا نظریہ کیا ہے صحابی کی سوچ کیا ہے صحابی کا عقیدہ کیا ہے صحابی رسول ہمیں درست کیا دینا چاہتی ہیں قرماتی ہے ہمیں جو بھی ملنا ہے مصطفیٰ کے صدقے ہی ملنا ہے بشک دینے والا اللہ ہے عطا کرنے والا اللہ ہے اللہ ہی عطا کرتا ہے لیکن جس کے صدقے اللہ عطا کر دے تو قریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ نہیں فرمایا کہ آپ چلے جائیں اللہ کی گھر میں جائیں اللہ سے مانگی آپ نے فرمایا بیٹھ جائیں اب صحابی بیٹھ گئے قریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَهُوَ خَيْرُ اللَّكَ یہ حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں فَهُوَ خَيْرُ اللَّكَ آپ سرکار نے فرمایا جو اگر بیماری پہ سبر کریں یہ تمہارے لئے بہتر ہے ایک بار پھر سن لیں قریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَهُوَ خَيْرُ اللَّكَ فرمایا جو اگر اسی بیماری پہ سبر کر لے تو تمہارے لئے بہتر ہے تمہارے لئے بہتر ہے اور ان آنکھوں کے بدلے میں تجھے جنت دیتا ہوں تجھے جنت کی زمانہ دیتا ہوں جنت دیتا ہوں فَدْعُوہُ لیکن وہ صحابی عرض کرتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روز قیامت جنت تو آپ کے صدقے مل ہی جانی ہے صحابی کا عقیدہ دیکھیں نا عرض کرتا یا رسول اللہ جنت تو آپ کے صدقے مل ہی جانی ہے آپ کا کلمہ جو پڑا ہے پھر صحابی بھی ہوں لیکن کل کسی نے پوچھ لیا مصطفیٰ کے بارگاہ میں آنکھیں لینے گیا تھا آنکھ ملی یا نہیں ملی تو پھر میں کیا جواب دوں گا یا رسول اللہ جنت تو مل جانی ہے مجھے آنکھیں بھی عطا کر دیں تو پھر قریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا آنکھیں عطا کر دوں جی آنکھیں عطا کر دیں آقا قریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سبق دیا ہے اسے نہیں یہ قیامت تک کے لئے سبق ہے سرکار کے ہر امتی کے لئے یہ سبق ہے قریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا تجھے میں سکھاتا ہوں مانگو تم اللہ آنکھیں عطا کر دے گا اب مصطفیٰ اپنے غلام کو اپنے صحابی کو جو دعا سکھا رہے ہیں اب توجہ کرنا دعا اللہ ہمیں بھی یہ سن کی اس کو یاد کر کے اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے قریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَأَمْرُهُ أَنْ يَتَوَدْدَعَا فَأَمْرُهُ أَنْ يَتَوَدْدَعَا قریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ایسے کریں فَيُعْسِنُ الْغُضُوعَا اچھی طرح وضو کر لیں آپ سرکار اپنے صحابی کو اب دعا کا طریقہ بتا رہی ہیں دعا کا طریقہ سکھا رہی ہیں آپ سرکار نے فرمایا ایسے کریں اچھی طرح سے وضو کر لیں اب وضو کرنے کے بعد قریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَيَدْعُوَ بِحَادَ دُعَاءُ پھر توجہ سے سننا وَيَدْعُوَ بِحَادَ دُعَاءُ قریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر یہ دعا مانگو پہلے کیا کرو اچھی طرح سے وضو کر لو وضو کرنے کے بعد پھر یہ دعا مانگو صحابی عرض کرتا یا رسول اللہ میں نے وضو کر لیا ہے اب کونسی دعا مانگو قریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہاں پہ بیٹھ جاؤ کچھ دور آپ سرکار نے اسے بٹھایا بیٹھ کی آپ سرکار نے اب دعا تو سکھا دی فرمایا کچھ دور بیٹھ کی اب اللہ کی بارگاہ سے دعا مانگو اب صحابی کو دعا مصطفیٰ سکھا رہی ہے صحابی دعا مانگ رہا ہے مصطفیٰ نے دعا کیا سکھائی فرمایا ایسے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاؤ ہاتھ اٹھا کی اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو اللہم انی اسعالک سبحان اللہ کہہ دے دیئے اللہم انی اسعالک اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگو صحابی اللہ کی بارگاہ میں بیٹھا ہے اب دعا مانگ رہا ہے مصطفیٰ نے دعا سکھائی ہے اب دعا کیسے مانگ رہا ہے اللہم انی اسعالک اس کا ترجمہ پھر سمات فرمالیں صحابی دعا کیسے مانگ رہا ہے سکھانے والے مصطفیٰ ہیں صحابی رسول اللہ سے دعا مانگ رہا ہے اللہم انہی اسعالکا اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں وَأَتَوَجَّهُ إِلَيْكَ سبحان اللہ کیا دیجئے اے جو الفاظ ہیں یہ بڑی محبت والے ہیں تھوڑا سا اپنا دل کھول کے بیٹھیں مدینے والے کا تصور جمع کے بیٹھیں دعا کے الفاظ کو سنیں کتنی محبت والے یہ دعا کے الفاظ ہیں اس کے اندر روحانیت کتنی ہے قبولیت کتنی ہے کیونکہ یہ دعا کریم آقی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سکھائی ہے اور صحابی رسول کو سکھائی ہے اور صرف اسے نے فرمایا جو بھی میرا غلام یہ دعا مانگے گا اللہ اس کی دعا کو قبول فرما لے گا اب توجہ کرنا وَتَوَجْهُ إِلَيْكَ اب صحابی اس کا ترجمہ سنیں پہلے کیا سَعَلَّهُمَّ إِنِّي أَسْعَلُكَ اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں وَأَتَوَجْهُ إِلَيْكَ اور میں تیری طرف توجہ کرتا ہوں اور میں تیری طرف توجہ کرتا ہوں کس کی طرف اللہ کی طرف سوال کس سے ہے اللہ سے ہے ماں کس سے رہیں اللہ سے مانگ رہی ہیں توجہ کس کی طرف ہے اللہ کی طرف ہے اب دعا کی اگلے جو الفاظ ہیں توجہ کرنا جو اگر اتنے پیارے الفاظ ہیں مدینہ والے کا عشق ہے پھر مزہ سفور ضرور آئے گا اور کچھ نہ کرنا سبحان اللہ کیا دینا آگے کریم آقیس سلام نے فرمایا بِنَبِيِّكَ مُحَمَّدِ النَّبِيِّ الرَّحْمَةِ اب اس کا ترجمہ سنیں دل باغ باغ ہو جائے گا آپ سرکار نے فرمایا بِنَبِيِّكَ مُحَمَّدِ النَّبِيِّ الرَّحْمَةِ آپ سرکار نے فرمایا میں تجھ سے اکیلا نہیں بلکہ میں تیرے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے کر تیری بارگاہ میں آیا ہوں میں اکیلا نہیں آیا ہوں اکیلا نہیں سوال کر رہا ہوں یا اللہ میں سوال نہیں ہوں سوال کر رہا ہوں پر اکیلا نہیں ہوں تیرے محبوم کو تیری بارگاہ میں لے کر متوجہ ہوں سبحان اللہ کہہ دیجئے یار صحابی کے الفاظ کتنے پیارے ہیں اتوجہ ہوں علی کا بن نبی جی کا میں تیری طرف درباری رسالت میں آ کر متوجہ ہوں کہاں پہ بیٹھا ہے مصطفیٰ کی بارگاہ میں بیٹھا ہے دعا مانگ رہا ہے ابھی اس نے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں مصطفیٰ کا صدقہ سرکار نے دعا سیکھائی ہے اب یا محمد جس وقت اس کی دعا جاری تھی دعا جاری تھی اللہ نے آنکھوں میں نور عطا فرما دیا ہے اللہ نے اس کی دعا کو قبول فرما لیا اور اللہ نے نور عطا فرما دیا ہے اب پہلے نظر نہیں آتا تھا نبی نہ تھا اب دیکھنے لگ گیا جلتی سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوا عرض کرتا ہے یا رسول اللہ اللہ نے مجھے آنکھیں عطا فرما دی ہیں اللہ نے مجھے آنکھیں عطا فرما دی ہیں اس کی دعا قبول ہو گئی تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابی آیا ہے اس کا عقیدہ کیا ہے جانت بریکٹ اللہ کی بارگاہ میں بھی جا سکتا تھا لیکن سکریم عطا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا سکھائی ہے فرما ہے جو اگر میں اللہ دی بارگاہ دے اندر لے کے جاؤ گے میرا وسیلہ پیش کرو گے اللہ ضرور پڑی دعا نو قبول فرما لوے گا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ pip swag آپ کا شما retro پڑی دیا کما بتاکี้ oli میں اللہ علیہ وسلم کی باغش مدینہ